السلام علیکم ناظرین ویڈیو پر آگے برنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا تو اس کو سبکرائب کر لیں اور اس کے ساتھ لگی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتے تو ناظرین چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی سب سے پہلے میں نے اس میں فین لولی کو لیا ہے فین لولی کے بعد جو دوسری چیز آپ اس میں سمال کریں گے وہ بلیچ کریم ہے بلیچ کریم آپ کسی بھی کمپنی کی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک پیالی اور ایک چمچ کی ضرورت ہوگی اس کے بعد میں دے گی اور ایک چیز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں بلیچ کو کھولوں گا کھول کے اس میں ڈال لوں گا پہلے میں نے اس میں کریم ڈال لی ہے آپ نے جتنی تیار کرنی ہے اس حساب سے اس میں ڈال لیں یہ ڈالنے کے بعد اس میں اگر ایک چمچ اس میں بلیچ کریم ڈال لی ہے تو تقریباً آزا چمچ اس میں میں نے اس میں پوڈر ڈالنا ہے پوڈر ڈالنے کے بعد جو تیسے چیز آپ نے اس میں ڈال لی ہے وہ فین لابلی کی کریم ہے کریم آپ نے تقریباً آزا چمچ لے لی ہے کریم ڈالنے کے بعد اس میں ڈالنا ہے میدہ میدہ بھی تقریباً آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے اس کے بعد جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ایک چیز میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا جو ڈالنی ہے وہ ہے کریم کریم آپ نے وہ اسمار کرنی ہے جو دودھ کے اوپر سے اترتی ہے وہ آپ نے ایک چمچ لے لینا ہے کریم ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں میں کس طرح اس کو مکس کر رہا ہوں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس کو تقریباً پانچ سے دس سیکنڈ اس کو ایسی رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو چہرے پہ گردن پہ استعمال کریں اس کے استعمال سے آپ کی سکن بہت ہی جلد وائٹ اور چمکدار ہو جائے گی اور اس سے آپ کے چہرے پہ جو بلیچ کے بعد ریش پیرا ہو جاتے ہیں وہ بھی نہیں ہوگے اور اس کے علاوہ جو سکن خردری ہو جاتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی ناظرین اس طرح بلیچ تیار کر کے سبھی انسان اس سے فیدہ حاصل کر سکتے ہیں یعنی وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں جن کی سکن سوری سینسٹیف ہوتی ہے اور بلیچ استعمال کرنے سے ان کی سکن میں ریش ہو جاتے ہیں ناظرین اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں